اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے ایک دوست نے رومینیا کا ویزا اپلائی کیا تھا تو اس کے جو انٹرویو کال آئی تھی وہ اتنا کچھ پڑا لکھا بھی نہیں تھا تو میں نے اس سے پوچھا یار کہ کیسے آپ کا ویزا جو ہے لگا تو اس نے میرے ساتھ شیئر کیے کیا کیا کوسچنز جو ہے وہ انٹرویو میں اس سے پوچھے گئے اس نے کیا کیا جواب دیا اس کی انگریزی جو ہے وہ بولنا کیسی تھی تو ان ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کہ رومینیا کا اگر آپ کا انٹرویو ہے ایمبیسی میں تو آپ کو کس کس چیز کے لیے ریڈیو کے جانا چاہیے کیا کیا چیزیں آپ نے وہاں پر بولنی ہے کیا نہیں بولنی تو ان ڈیٹیل دسکشن کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایس ویشول آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ملتا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں میرا ایک گاؤں کا دوست ہے وہ یہاں پر دوبئی میں آیا تقریباً اس کو سال تیر سال ہوا ہے تو اس کو شوق تھا کہ یار میں نے یورپ جانا ہے کس طرح رومانیہ جانا ہے میں نے یہاں پر وہ جو ہے وہ ائرپورٹ لوڈر پہ لوڈر کا کام کرتا تھا یہاں پہ انگریزی بھی اتنی اس کی اچھی نہیں تھی مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ بس اپنی بات جو ہے وہ مشکل سے سمجھاتا تھا انگریزی میں دوسرے بندے کو برحال تھوڑا بہت اس نے کچھ الفاظ سیکھے جیسے کہ ہیلو ہائے اس نے کرنا یہاں پر سیکھی مطلب اکیلا بولتا تھا کبھی میرے ساتھ بول لی کبھی کسی کے ساتھ بول لی آپ کے ساتھ بول لی اس طرح وہ بولتا تھوڑی بہت انگریزی جو ہے وہ اس کو آنا سٹارٹ ہو گئی تو اس نے ویزا کہیں سے اپلائی کر لیا تو اس کو انٹرویو کی کال آگئی جب انٹرویو میں وہ گیا تو بڑا نروس ہوا ہوا میرے سے ایک دن پہلے وہ ملا کہ یار کیا کروں گا کیا نہ کروں گا تو وہ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے رومینیا کے ویزے کے بارے میں کیا کہ انٹرویو جو ایمبیسٹر آپ سے کیا پوچھے گا کیا نہیں پوچھے گا ہے جائیں آپ تو دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا زیادہ زیادہ کیا ہوگا نہیں لگے گا حالات کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جی وہ بندہ گیا تو اس سے جو ہے وہ پہلا سوال اس نے پوچھا کہ can you speak english کہ آپ کو انگریزی آتی ہے سب سے پہلا question اس کا یہ تھا تو اس نے بولا کہ yes but little تو آپ نے بھی یہی بولنا ہے کہ اگر آپ کو انگریزی آپ fluent of انگریزی میں you can speak well then no issues go ahead say yes I can speak اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی ہے آپ کی انگریزی تگڑی نہیں ہے اچھی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ نہیں بولنا کہ مجھے انگریزی نہیں آتی اس کو بولنا ہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے لیکن little تھوڑی تھوڑی میں سمجھ سکتا ہوں انگریزی تو آپ سے جو بھی question وہ کرے گا نا تو آپ نے اس کو وہاں پر چپ نہیں رہنا basically وہاں پر آپ کا جو ہے وہ check کرتے ہیں وہ لوگ confidence کہ یہ بندہ کتنا confident ہے اگر آپ حاموش ہوگے تو 110% وہ آپ لوگ آپ کو visa نہیں دیں گے جو بھی question آپ کو کرتا ہے ہلکی بھلکی آپ کو جو سمجھ آتی ہے آپ اشاروں سے سمجھائیں اس کو بات سے سمجھائیں جس طرح بھی سمجھائیں لیکن آپ نے چپ نہیں کرنا ہے یہ سب سے main tip پہچی اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی پہلی آج سے تقریباً دو تین سال پیچھے چلے جائیں تو آپ ہندی میں اور اردو میں بھی انٹرویوز کی جاتے تھے لیکن ابھی جو ہے وہ medium of language جو ہے جو انگریزی یوز کیا جاتا ہے سب سے پہلا سوال آپ سے رومینیا کے ویزے کے لیے انٹرویو میں ambassador یہی کرے گا کہ آپ کو انگریزی آتی ہے یا پھر نہیں آتی تو آپ نے تھوڑی بہت practice کر لینا ہے تھوڑی بہت انگریزی جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے مت تب کہ اپنی بات سمجھا سکو اتنی زیادہ نہیں not that too much تھوڑا بہت آپ کو پتا ہونا چاہیے hello hi بس آپ سے یہ پوچھتے ہیں main سوال آپ کو میں نے بتا دیا ہے can you speak English کہ آپ کو انگریزی آتی ہے تو آپ نے بولنا ہے yes but little اگرہ سوال جی میرے دوست جو کیا گیا ہے کہ آپ وہاں پر کیوں جانا چاہ رہے ہیں جناب تو اس نے بولا کہ میں رومینیا کو جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں میں nature کو جو ہے وہ explore کرتا ہوں میں beauty کو explore کرتا ہوں میں مختلف جو ہے وہ جگہ پر جانے کا شوک رکھتا ہوں اس طرح سے جو ہے آپ نے تھوڑے بہت انگریزی کے لفاظ جو ہے وہ سیکھ لینے تو انشاءاللہ جب وہ جو میرے دوست کی بات بتا رہا تھا ہمیں آپ کو اس کو صحیح انگریزی نہیں آتی تھی تو وہ بہتر لیکن چپ نہیں کیا وہ بولتا رہا کچھ نہ کچھ اشاروں سے کبھی اردو میں کبھی انگریزی میں کس طرح کر کے کچھ نہ کچھ بولتا رہا ہیر وہ جب انٹرویو دے کے واپس آیا جہاں سے اس نے ویزا اپلائی کیا تو ان لوگوں کے پاس گیا اور مجھے بھی اس نے میسیج کیا کہ یار مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ہے یہ وہ لوگ کیا بول رہے تھے کیا نہیں بول رہے تھے بہرحال میں نے چپ نہیں کیا ای کیپ ان ٹاکنگ میں بولتا رہا بولتا رہا تو اب پتہ نہیں کیا بنے گا ہیر جب اس کا پاسپورٹ آیا تو اس کو ویزا جو ہے وہ رومانیا کا مل چکا ہے جی ناؤ ہیس گوئنگ آن سیکنڈ آف دو فیبروری کو جو ہے وہ رومانیا جا رہا ہے تو اس سے پہلے پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا انٹرویو بھی کر لوں لائیو آپ کو جو ہے وہ دکھا دوں اس سے میں پوچھ لوں دوبارہ کے کیا کیا جناب ٹپس جو ہے وہ آپ دینا چاہ رہے ہیں جو لوگ رومانیا آنا چاہ رہے ہیں مزید آپ نے کوئی چیز پوچھ نہیں ہے تو آپ میرے انسٹاگرام احسن لطیف ویلوگز پر میسیج کر سکتے ہیں یا پھر آپ کومنٹ میں پن کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ